شبیر کے غم کا ہر آنسو یہ عشق نہیں اکموتی ہے ہم تھک گئے کوشش کر کر کے یہ بات سمجھ میں آ نہ سکی ہم لانت کرتے ہیں قاتل پہ تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں دیمے لہجے کے خطیب ہیں جن کا کہنا ہے کہ خطابت میں حقائق کا زور ہونا چاہیے سینے کا زور نہیں تو میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جہاں میں انبیاء کا بس ایک ناز حسین ہے جہاں میں انبیاء کا بس ایک ناز حسین ہے مومن نے حق سے پا لیا وہ راز حسین ہے سنو تو یہ اصول کی نماز حسین ہے منبر پہ آرہا ہے جو وہ ریاض حسین ہے سید ریاض حسین شہ صاحب آفرت و آقا بسم اللہ الرحمن 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 والرحمن الرحمن الرحمن والرحمن الرحمن یاکن آبدہم یا رسید جنہ سرات المستقیم سرات اللہ حسین اللہم سنے اللہ محمد اپنے اپنے مرہومین دیدو خوش کرو ایک صلوات منا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو آتی اللہ و آتی الرسول و اولیل امری خبنکو میرے باجب الہترام شیعہ سنیں بھائی مالک الملک الہ العالمین نے اہل ایمان نو ایک حکم دیتا ہر شخص سنو نہیں دیتا اہل ایمان سارے بولو اہل ایمان ان کے حکم اسنویں یہ دیچ ایمان ہے اگر وہ دیچ ایمان نہیں انہوں حکم نہیں حکم کی یہ اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے بعد اللہ دے رسول دے اور رسول دے بعد صحبِ امرت لڑائی جھگڑا مسائل دہ حل نہیں مسائل دہ حل ہے قرآن انسان بنو سینے بنو لڑ دے کیوں وہ جھگڑ دے کیوں وہ قرآن چو بیکھ لو اطاعت اکے تے اک کرو دو نئے تے دو کرو جت رہے نئے تے ترک اپنیاں رائے قائم کر دے ہو اپنیاں سینہ زوریاں کر دے ہو اپنیاں پارٹیاں وازیاں بنا لیا ہے دوارڈی پارٹی وازی مذہب دا نقصان ہوئے ہیں فیدہ نیاں ہونہ و ولی گنئے ولی کتنے اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَا أَمَنُ اللَّذِينَا يُقِيمُنَ السَّلَاتَا وَيُوتُنَ الزَّكَاتَا وَهُمْ رَاكَوُنَ ایک ولی اللہ ہے دوسرا ولی اللہ دا بولے ہی نو مذہنی آیا اللہ دا نہیں سارے بولو اللہ دا رسول اور تیسرا ولی حالتِ رکوچ زکاة بس اتنی فضائل آئی طبیت اچھی نہیں پنجی ایک مندی مئلہ ساری پڑھنا چاہنا صرف میں سوال کرانگا تو سی من جواب دیو تو میں مسائف شروع جملہ کر دیا قرآن اچھ اتاعتاں کتنی آندہ حکم آیا ہے جیسے سوڑیاں ساریاں ہیں تو بول لے پانچ ساتھ بند ہیں دوجہ کیوں نہ بول گا مجلس نو بوجھ سمجھیں دیو مصیبت سمجھیں دیو مجلس نو بڑھو سینے بڑھو مجلس نو تبلیغ سمجھ کے سونو درست سمجھ کے سونو وہاں درہ بولو سارے اتاعتاں کتنی ہیں ترہاں دین دے شعبے کتنے ہیں ترہاں اس سے واسطے ولی بھی ترہاں ہیں اتاعتاں بھی ترہاں ہیں کیوں؟ دین دے شعبے ترہاں ہیں ایک دین بنانا لا ایک اللہ کو لولے کے ساڑے تک پہنچانا لا اور ایک قیامت تک خرج کر کے اس دین نو بچانا آؤ انترہ اتاعتاں پوریاں کرو دین بنانا لا لا الہ شباس دین پہنچانا لا محمد دولا دین بچانا لا تو سی بولو یہ پھر شیعہ بتایا کی کچھ بھی نہیں باتا شیعہ تتاعتاں بتایا ہے جہ قرآن چو دو اون تے شیعہ ترہاں گوائیاں دے ہیں اگر ایمان دی رکھتی یہ ولایتاں بھی ترہاں باجب نے اتاعتاں بھی ترہاں باجب نے شہادتاں بھی ترہاں باجب زدہ علاج کوئی نہیں شیعہ رو سنی رو دیوبندی رو اہل حدیث رو جو مرضی رو قرآن دا دشمن نہ بات جو میں سن گیا بھائیان دا عقیدہ ہے کہ نبی دے نعیب چار نے خلیفہ چار نے حق چار یاد نے میں لکھا سوالان دے جواب زاکری دیتے نے لکھا سوالا بہتر فرقے دے مالوی میرے ایک سوال دا جواب دیں میں پتر نال لے کے اس بندے دا مذہب بھی اختیار کرانگا اس دین نوکری بھی اختیار کرانگا میری صرف ایک دلیل دا جواب اگر دین دے وارث چار نے نبی دے نعیب چار خلیفہ چار چار نے تے پھیڑا اور اتوار یہ دلیل تے غور کرو تے سوچو یہ نبی دے بات جیڑا دین تے خرچ ہوئے ہیں اچھوں گراندہ برابر کیوں نہیں ہویا خلیفہ چار نے خرچ بھی دے چون جگہ تقسیم ہوئے ہیں کل پر سو اٹھائی رجب آئی آج تری رجب ہے خلیفہ اول دی اولاد بھی مدینے چے خلیفہ دوم دی اولاد بھی مدینے چے خلیفہ سوم دی اولاد بھی مدینے چے علی رہ السلام دی اولاد بھی مدینے چے بقول سنیے بھائیان دے چار خلیفہ جدن دین نو ضرورت پہ یہ یہ صرف علی دی اولاد مدینے اور تری یہ جندرے مار کے انج جندرے علی دی اولاد مارے نے جیڑے آج تک لٹھے نہیں باقی ہیں دے پتر بھی ہوتے آن دین بھی ہوتے ریاستہ انشاء رتو آلالا جبر دا کہل نہیں سختی دا کہل دلیل دا کہل آہو غور کرو اس دے مرنے کبرے جانا اے انتالی گھرنوں دیگر دے وقت جیڑے جندرے لگے نے اے اصحابے رسول دے گھرنے یا اولاد علی دے گھرنے بولو سمجھو میلے سوئے دین کس دا شاباس شریعت محمد ایک باری پھر بولو دین تے شریعت محمد تے خرچہ کروڑ کردہ رہا کمال ہوگا زد پڑی پہ یہ سنی شیعہ دی بندہ دو چار بے کہ میرے یہ تغریرہ سنیں میں اس نے سمجھا ہوں میں اس در اولا ختم کروں پتر رول کے مہتاں لی دے دھییاں رول کے مہیاں پوتریاں رول کے مہیاں نواسیاں رول کے مہیاں نوہ رول کے مہیاں اے تو کسے بندے دی باہاں پہ دو وہ نہ کو اپنے ہم بھدرگان یا کبرانتے لائے چال وہ آکھے گا جی اے میرے پردہ دے دیئے اہدہ دے دیئے آہ میرے باپ دیئے آہ میری ماں دیئے آہ میرے وڑے بیرا دیئے اس چودہ سو سال دے باہد تیریاں صد پشتان تو کبران اکٹھیاں نے سوچتے سہی جرم کیا یلیدی اولاد دا پترہ لیاں پترہ نال نہیں گلے دیاں 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 نواں دیاں نواں دیاں کیوں سوچے کسے نہیں کونے شیعہ کونے سنیئے کونے دیو بندیئے وہ کوئی سوچی تھا بھی ایک لفظ یاد کر لیاں بس پکے ہو گئے سارے خلیفہ اندھی اولاد ہوتے ہیں نسل در نسل ماریا گیا ہے تے علی دی اولاد سیدہ نسل رسولہ امام دا زوارہ حسین دا زاکرہ ازان ملن علی نماز دا وقت منس پاک مقدس وقت دی قسم ہے اتنا مارے آئے نا مسلمانا اولادِ حلین اتنا مارے آئے اتنا مارے کہ یارہ محرم نو زینب جی بہین امام حسین دی لاش تے کھلو کے تے اخیر پچھن تے مجبور ہو گئی سجاد توں امامیں توں آکے میں دس کھائیں اینا چو تیرے بابے دی لاش کے کوئی سنی رہو دیوبندی رہو اہلِ حدیث رہو اتنا تے سوچ بھی اس گھر نو ماریا کہیں نو نا علم نا عقل نا فکر نا شعور سی نا زوری تے مستی بارویں امام دی ایک زیارت ہے زیارت ہے نایا کہی زیارت زیارت ہے نایا اُدھچ ایک سلام ہے اچھا درست ہو جاؤ اچھا بھی یہ موجود ہوگی زیارت نہ یا اس کا ترجمہ ہی تھے لے لکھے آئے گا یا اچھا کسے بندے نے گھر پہ یہ اُدھچ پڑھو اُدھچ وارث سے زمانہ سلام پہ کر دینے میرا سلام ہوئے اُس مظلوم دادے تھے جس دا نا حسین آئی جس نو مسلمانہ ان مارے آئے کہ پتہ نائی لگ دا سیردیاں ہڈیاں کی دے گئی یا نہیں تے پہلو نبی مورتے چاہیا مسلمانہ مارے آؤ سنی بے کے سوچو دیوبندی بے کے سوچو کہ مسلمان دا عمل تھی کے کہ رسول دا عمل تھی دس محرم دی رات ایک سنی محلوی تقریر کیتی ہے پی ٹی وی تے ریکارڈنگو تھلب سکتی ہے دفتر اس پڑھا کہ یزید دے تخد دی تلوی پڑی تے امام سیندہ سر پہ آئی تے یزید اسدہ بھی آئی مزاق بھی کرنا آئی تے ریاتیو ایک سوٹی آئی ماف کر دے ماف کر دے دل دکھے ناراض وہ بار بار نا سوٹی سب ایک آدمی ڈیوٹی دے اس بھی کر دے سارے نا ڈیوٹی بار بار ہاتھ لاؤ گے تو وہ کی کر دا آئی ہے تسی بولو نہیں بولو بولو بولے ہم سمجھاؤں دی گلدی نہ لے پتہ لگ جاؤں کی کر دا آئی ہے بولو خلال ایتے سوٹی ایتے سوابی یہ رسول بیٹھے ہار ایتے بے جا اللہ دیا بندیا ایتے بے جا آقا کجھے توڑ جانا ہے تسی یہ تھوڑا جو رہے ہو جاؤ یہ نہیں تھے بان دیو یہ کوئی کمرہ بھی ہے وہ مندہ ہی نہیں کہتے دی سنن دے ہی نہیں کوئی شان انہیں بے سلوات نہیں پڑو کوئی یہ دیو انہیں بڑی دیوٹی دی تیس بھی کر دی ان کو بندہ بچہ دیڑا ہے اسنو سمجھاؤ اگر اتا دیواری بھی اندیو دا رہا ہے وہ بار بار کی کر دا آئی بولو نا سوٹی با وہ زید بن ارکم اٹھے انہیں کیا یزید انہیں تھے سوٹی نا وہ پھٹا ہے آئی بادشاہ تڑے آئی انہوں کی یہ یاج اس رسول دا پتر مار چڑے آئی انہوں کی یہ سوابی دا کر آئی وہ سا کہا کیوں نہ مارا وہ سا کہا میں وعدہ ہولا شریک دی قسم میں میں جدنوی وکھے آئے میں محمد نوے تو چمدے ہمیں نہ تاں بڑیاں پڑھ دیو تیری خیر و ویپارے دارہ روزے دی جاڑی چملہ اندھے اے اٹھان چمدہ پھر نہ ہے تجین رسول آپ چمدہ آئی کچھ تبلیغ نہیں ہوئی سمجھایا بھی نہیں گیا تبلیغ ہٹ ہوئی جن دے لخنو دے علماء کبر چو چلے گئے ہیں او دے ماں تبلیغ بڑی کٹی ملسہ رہیں گیا نے ملسہ رہیں گیا نے سمجھان دا طریقہ بہت کٹی ہے تاکہ کسے نے سمجھا سنیا نہیں سمجھا اندھی سمجھایا سمجھا کیوں مارے آگے آلی دی اولاد نو کربلاج نو پتر علی دے کربلاج مارے کتنے نو کل انہی ہش میں بڑھ دے لیکن علی علیہ السلام دے نو پتر جیتے ہیں امام سین دے دو پتر مارے گیا ان کربلاج علی علیہ السلام دے نو پتر پتر کربلاج مارے گیا ہے دھییاں قید ہو کے شامت یہ پھر علی دی دھی اپنا وقت گزارے ہیں ساڑے ایشیاد مجتہد ہوئے نیسرکار علامہ علی نکی آلالہ مقامہ لخنہ یہ تھے میں اس سو پڑھ دے رہا ہے پاکستان چون انہا دا ایک لفظ میں دورانہ میری طاقت نہیں لفظوں میں بھی آگ سکتا لیکن میں بندہ چھوٹا اس واسطے میں انہا دا حوالہ دے گل پہ کام انہا فرمایا کہ جتے علی دی دھی نو گھنٹے کھلوتی رہی ہے اوتے شریف مرد بھی کھلونا برداشت نہ ہی کر کوئی سمجھائیے میری گلتی اتنا ماریا اتنا رول آیا علی دی بسوں میں ایک رویان پڑھا ختم کر بہین برادی لاشتے آئی تے پہچان نہ سکے تے جیسے بہین شام چو خرج کر کے آئی حکم ہے اس جملے دا ایک بڑھ میں پہنا قرآن لیا میں وضو کرنا میں دور سامنے قرآن سے ترخنا پالٹیاں بازیوں بڑھیاں پہ یا نے زد بڑھی پہ یہ جیتے پالٹی بازی بن جا تے مندہ کوئی نہیں زد بن جا دی اقد الفرید اہلِ حدیث حالم نے یہ روایت لکھی شیعہ تے شیعہ رہا اہلِ حدیث حالم میں روایت لکھی ہے کہ جیسے علی دی مدینہ آئی ہے تے جنابِ حنفی امیلن گہن ہے تے جنابِ فضا اوٹ کے سلام کیتا علی دا پتر میرا سلام تُو سرکارِ حنفی اہلی آوازہی ضعیفہ اممہ تُو سلام نہیں کیتا جو میں اممہ فضا کر دیا اوازہی اممہ مری مئی فضا بڑا بہا حضر آئی علی دا پترانفی ایک رازے کے انفیان کربلا امام حسین کے انہار لائے گا ایک رازے جدر وقت نہیں شرع دا فرمائے جی تُو اممہ فضا ہے تتر نال میرین ترہ بہنہ بھی گئی کتنا روگ اس جو لے دی اتنا تھوڑا جنابِ فضا دی آواز آئی میں بسم اللہ کر آئی اوہ بہنہ اندر خیمج بیٹھی ہے جنابِ حنفی اے سجے حت نال خیمے دا پردہ ہٹا ہے بارہ مسطورہ مٹی تے بیٹھیان جڑا بندہ شیعہ ہے ان تے اس جملے تے ماتم کرنا چاہیے دائے سنی نہ کرے سجے حت نال پردہ ہٹایا بارہ مسطورہ مٹی تے بیٹھیان گئیاں تے زیادہ آنے چوراسی دی روایتے ایک سو بھی دی روایتے بارہ بارہ مسطورہ مٹی تے بیٹھی شیعہ دو دو واری ہر مسطور دا چیرہ ویک کے ہنفیاں دینے اما آ کے دس انہویں چو زینب کی ان جڑا کوئی سنی بھائی اگر میلہ سنن دا ہے یا میں سنن دے نہیں سننی میرے یہ محسن چان دے اس سے باستے میں زیادہ خطاب انہاں کرنا کو میرے یہ محسن چان دے نہیں جڑا نہیں آ سکے ریلہ ہی سنن دے میں مل دے نہیں میرے دس دے نہیں کیا جناب زینب رشتے چو رسول دی کچھ نہیں لگ دی کیا رسول خوش ہویا ہوئے گا کہ میری امت نے میری یہ دین مارے ہے کیا تیری دین مارا نہ لاتے ہیں اچھا لگے گا کہ برا لگے گا اے دو چار گلان سوچو تو مسئلے حل ہو جانگے سوچنا کوئی اماں آکے دا سنہ میں چو میری بہن زینب جناب زینب تلیاں دی ٹیک تے اٹھے تو فرمایا ہنفیہ ہنفیہ میں زینب کلیجہ میرا مون پہ آن دا ہے اب میں اگلا لفظ کے میں ہمت کر کے پڑھا اترو میرے رکھ دے نہیں پڑھا جیسے کہنا میں زینب جناب انفیہ دا اور واس لگا کوئی نہیں سجا ہاتھ بہن دے سر تے رکھا ہے پیار دے آپ گو چھوٹے ہاتھ مگر برا چھوٹا بھی بڑھ رہی ہاتھ جیسے سجا ہاتھ سر تے رکھے آئے تے جناب زینب دی چیخ نکلی ہے ہنفیہ دے نے مہتن پیار دیتا آئے تے ڈڈڈڈڈڈہ رنی کیوں ہوئے ہیں فرمایا ہاتھ پچھے کارتے نہ پہ پتہ لگو ایسی ہے پتھر دی زمانت نہیں بندہ شیعہ ہوئے شیعہ دے گھر جمعہ ہوئے جملہ پر داشت کر جائے میں حیران ہو آنگا جیسے ہنفیہ ہاتھ پچھے کیتا ہے تے سارہ ہاتھ خون دے نال بھریا ہیا اتنا ماریا ہے بازار شام اجمسل مانا علی جو آؤ کو دیارہ رکھیے کسے کمرے چرل کے بھوئیے تے سوچیے تے سیئے میں ماریا کیوں گیا ہاں کلتاب شاہ جی کسے دے پتر نو مارو نا میں اخواران دے کٹ پیس سام کے رکھنا چونکہ میری ذاکری اندی یہ سیکل ہو جی دی نفسیات دی وہ پھر میں نے ضرور پیجان دی برطور سبوت میں کم از کم چھ اخوار میرے کول ایسے نے کہ جنہ چھ میں بکھا سکنا کہ بچوں کی لڑائی سے تین افراد قتل بچوں کی لڑائی سے چھ افراد قتل بچے نہیں حالانکہ بچے کی دوجہ نہ لڑتے رہی قتل کیوں اندہ ہے بچے دی لڑائی تو کہ بچے تے جنہوں اندہ ہے نا وہ برداشت ہے غصہ آگیا کیوں مارے ابھی سا دے میں حالانکہ موجیاں آلے اور اس دے علاقے دے شریفہ ہو کسے دے پتر نو ماری ہے نا تیسولہ مافی دو چار بندے نہ آڑ لائے چلو جی بچے آن لڑ پہ او چھوڑو جی یہ زیادتی ہے کوئی نہیں ملے داری یہ شہر داری یہ چلے مافی مانگ جاچے دو پچاچے دو چل چھوڑو کسے دے پتر نو ماری ہے تے مافی تے یہ کو بھرے بازار چونکہ سہ دے دین مارے تک ہے تھوڑے بندے سمجھے نہیں زیادہ نہیں سمجھے جناب سجاد زندان شامج سمجھا نہیں جا جا اچھا اچھا میں پڑھ رہا ہے میں ایک سمجھانا تھوڑے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ حان نے اندر نہیں آئی ہاں جی جناب سجاد جھولی جبا کہتے کہانی سنائی بھی ایک نبی آئی اسوالی علیہ السلام امت اس تو معزہ منگیا نبی اشارہ کیتا پہاڑی چھوڑاچی نکلی پچھے ڈاچی دا بچہ نکلیا امت نے اوڑا دودھ پیتا پھر ڈاچین قتل کر دیتا برادی جھولی جھوڑ کے مٹی تبہ گئی تے فرمایا بھائی بچے دا کی بنیا ماں جے قتل ہو گئی جناب سجاد فرمایا کہ بچہ پہاڑی تے چڑ گیا تے بچے بد دعا کی تھی کہ میرا اللہ میری ماں بے گناہ ماری گئی ہے میں انصاف چانا بھائی پھر کی ہویا فرمایا اللہ نے ساری امت غرق کر دیتی سکینہ وال کھولے مٹی چاہی سیرچ پائی حق اتھے کی تے جناب سجادہ کیا کی کروئے فرمایا اس سے اللہ نالگال کروئا ڈاچینے بچے دی سنننے میرا پیو بے گناہ ماری ہے فرمایا اوہ ناکہ دا بچہ آئی تم حسین لی نہیں ہے بہن بردعا نہیں ہے نہیں تے تیرے بابے دی میند ضائع ہو جائے جہاں اتنا ماری ہے اتنا ماری ہے کہ نانے دروزے تے آئی نانا سلام نانا شام جو آ گئی ہے نانا جڑے کم تو سا میرے ذمہ لائے آن جو میں سارے کارا جو نانا تیری رسالت دی قسم ہے جڑے سوکھے کام مانو تیرے ہاں پتران تو کروائے نہیں جڑے اوکھے کام مانو نانا ایک دکھ نہیں بھولے گا جنت جو چلی جاؤں گی مادی جھولی سار رکھاں گی پھر یہ دکھ نہیں بھولے قبر چوازہی نانے دستے سے ہی کیڑا آوازہی نانا کربلا تو لائے کے شام تک عیسیٰ دی امتی من چادران دے دے رہے تیرے امتی میرے یہاں چادران اگلا جملہ پھر ماتمدہ آ گیا فرمائے نانا اے تیرے حسین دی کمیزیں جس نو چاہ کے تے مدینے نیا گلیاں چانا آئے نا حسین و منی اے ویک تیرے امت نے تیرا فرمان کے ڈا یاد رکھے اے تیرے اپنے پتر دی کمیز ویک ان جسے کمیز گبرتے رکھیے ترے واری نبی دی کبر اے رہے ہیں تا ہی حلی ہے اے جملہ ماتمدہ جیڑا ہونا یا کھانا گا ان جسے کمیز گبرتے رکھیے تے رکھ کے آن دیئے نانا حوصلہ کار نانا آجے تے ڈٹھے ہی کو جنو سید دیرے بیٹھے ہو ماف کرو گے پردیس سیزادی امن ماف کرنگی ہیں پھر مومنین ماف کرنگے نانا آجے تے ڈٹھے ہی کو جنو نانا دن دا وقت آئی تے ان میں پتر دی کمیز بھی خواہیے نانا کدی وقت میں لیا تے میں رات نو اپنی کمیز لے کے تیری کبرتے اللہ اللہ نانا میں دوے کمیزان تیری سامنے کرسا نانا پھر تیری تو بڑا فیصلہ کرنا اللہ کوئی نہیں نانا پھر آپ فیصلہ کریں تیری امت تیریاں پتران زیادہ مارے یا تیری دیاں نانا دی کبرت اٹھی بھیرا حسن دی کبرت فرمایا تو میرا امیر بھیرا آئیں حسین میرا غریب بھیرا تم وطنہ آلائیں حسین بے وطنہ بھائی حسنی یاد ہی تین زہر ملے تم پانی منگیا ہک واری میں نو واری پیوایا حسین خنجر ہک نو واری منگیا میرے کل پانی پہ تیرا ایک کفن غلابی ہویا میں تندوجہ پایا حسین میرا غریب بھیرا جر یاران دی رات مسلمانہ کمیز بھی لاح لیا میں ایک روایت چپڑے قیامت آلائے دن جویں جویں لوگ کبران چھوٹ دے حسین علی اللہ السلام نہیں چیخہ نکل دیئے اللہ پچھے گالی میری کائنات تو تیرے نو وڑا بہادر ہی کوئی نہیں تیرے دعو کھا کیوں پیار ہونا ہے فرمایا میرے اللہ دس سیدھا انہیں جن پتہ نہ ہوئے تیرا حکمیں دس دینا میرے اللہ میرا دین تے خرچہ سب تو زیادہ ہوئے فرمایا سب نو دس کرو فرمایا میرے اللہ ویخ ہو غریب مسکین یتین بے وطن مسافر پردیسی جتو کوئی پہ اٹھت دائے کفن پا کے پہ اٹھت دائے ویخ میرا حسین بغیر کفن دے گا اگر اس جملے جتنا رنے ہو تے اگلا جملہ تے برداشت ہی نہیں ہوئے تے جیسے حسین اٹھے حسین یہ چیخان علی تی بولا ایتو موچ امکیان دن میں تے تیری بے کفن پہ رونا تے تمہیں دعو کھا کیوں پہ رونا ہے فرمایا بابا تیرا پتر بغیر کفن دے اٹھے آئے اوے ایک شام جو میری چون سالان دی دی بغیر بیرادی کبرت اٹھی ماضی کبرت ہے فرمایا اما اما تو سنے محمد دی دیں میں یہ علی دی دیں اما ایک واری کبرٹ呀 تے نکال اما یہ قبر چون نہ بھی نکلیں تو میری گلدہ جواب ضرور ہے اما ذرا دھید حاصلہ بیک تیرے باب محمد دی ہر شئے بچا کے لے آئیا اپنے باب علی دی ہر شئے بس اتنے لفظہ کھس مادی قبر توٹے اپنے گھار آئیے زینش خیال آئے کہ سکے بھیرانی بہچانے در تبہ کے رونی دھیاں بھی آئیسے وارس بھی آئیسے اپنے موہ نہیں دسنا میں زینب وکھنا ہے کوئی ماؤں دی مارین پہچان دا ہے یا ایو نظریہ لائے کہ علی دی اپنے گھر دے دروازے تبہ گئی آخری لفظ دے دو بہن بان دی ترتیبے بنی اپنے گھرہ لکانڈ ہو گئی تبیرانی گھران سنی شیعہ زد بن گئی پاکستان نفرت بن گئی مولوی کامیاب ہو گیا نفرت بنان چو اسی مسلمان ایک دوسرے تو دور ہو گئے ساڑھے اٹھے مولوی راہ اثر آ گیا رتوالی دی گل اعظان پہ مل دی یہ زینش رکھ کے جواب دے ہو جڑی بہن دو سال دے بعد اپنے پے کے شہر چاوے ہیں کتنے سال بعد دو سال مختلف روایہ آپ نے بارال میں جو آخرین ہوئی دو سال بعد کوئی وقت جانتے لگا اٹھائی رجب تلائے کے تے پھر کچھ وقت زندہ نے شامج لگا پھر قید رہی ہیں آلی دیا دیا پھر لمبا سفر ہے جیڑا پھر کرکیا تقریبا پہنے دو دو سال بڑھے جڑی تھی دو سال دے بعد آوے تے اگو ستاراں بھرامان دے دروازے بند وے کھے تے اس بہن نو یقین ہوئے کہ انا دروازے اندے لہنالا رہا سنی شیہ درہ ذین چکڑ کے ایک عام انسان بند کے سوچو خا او بہن ہسے گی کہ رو گے گی بولو بولو اے تسی جنازے لیٹ کیوں کر دے ہو میں گواں چھے چھے گھنٹے جنازے لیٹ ہوئے اٹھٹ گھنٹے جنازے لیٹ ہو یا غسل ہو جاندہ ہے کفن ہو جاندہ ہے لوگ انتظار چھے بیٹھے اندے ہیں آہا بھئی میت چاہو دفن کرو اہل خانہ دینے جی جتے اتنا صبر کیتا ہے چند منٹور بے خلو بہن غریب دی نہیں آئے اے ذرا ہدا انتظار کیا بہن آکے بھران زندہ کر لیں دی بولو تے پھر انتظار کیوں کیتا جا بھر بندہ مر گیا ہے دفن کر دی اس سنے کیوں گل دی پیغام کیوں بھی دی رکو جی اجیو نہیں آیا اجیو نہیں آیا اجیو نہیں آیا اے کیوں کر دی حسرت ہون دی تلک ہون دی محبت ہون دی بھی سارے آ لیں آخری سفر سو مو ایخ لیں کبرچ سارے رڑ کے لائیں دعا سارے رڑ کے آدم تو لے کے قیامت تک قانون کسے دا کوئی مر جائے اس سجنان بولو اتنا اور انہ دے آمن دا انتظار کر دا ہے کائنات ایک مثال دے دی من سوائے علی دی دی تو کہ نو بھرامن یا لاشاں سامنے نا غسل نا کسے دا کفل نا کسے دی کبر اللہ دے آسرت سب نو چھوڑ کے شام تو قسم امام حسین دے آخری سیدے دی اساں شیعہ نا محرس کرانی آئی نا اساں رونہ آئی نا اساں جلوس کرنے آئی نا شبیہ بنانی آئی نا پٹڑا آئی اگر علی دیاں دین حق دے دیتا جاندہ جیڑا انہ دا حق بندہ آئی کہ وہ بھرامن رج کے رونیاں بھرامن دا ماتم کر دیاں بھرامن دا سوم منانیاں بھرامن دا دسوان منانیاں بھرامن دا چیلم منانیاں او حسرتِ علی دی 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 یہ قوم مٹی تبہ کے پوری پہ کر دی ہے کیونکہ جنابِ زینبہ کیا میں تیر رو نہ سکی میں تیرے وینڈ نہ کر سکی میں تیرا کل نہ کر سکی میں تیرا دسوان نہ کر سکی میں تیرا چیلم نہ کر سکی میرا اللہ کوئی ہوئے گا جیڑا میرے بھراد دن منائے گا آوازِ قدرت آئی دی علی دی میں تیرے ننگے سر دی قسم میں کام پیدا ہوئے گی اپنے آدھے نہیں منائے گی تیرے بھراد اتنا ذکر ہوئے گا تیرے بھراد اتنا گریہ ہوئے گا تیرے بھرادا کائنات جو کوئی اتنا کسین رننے ہی نہیں ہوئے گا جتنی ہو قوم حسین دو سال دے بعد بہن آئی بھرامان دے دروازے بولو کی خیال دوالدہ علی دی ہسی ہوئے گی کہ رنی ہوئے گی نہیں سارے بولو میں پھر بہن شروع کر کوئی شک ہے کہ یقین ہے شیعہ سنیاں دارویندی آئیے روندی آئیے جڑے بھیڑا دا بند دروازہ بہن دی یو دانا لے کے بہن کر ستارہ بھیڑا سوائے ہن فی یادے باقی تو سارے شہید شیعہ سنیاں من علی دے آخری سیدے دی قسمیں جدن اباس دے بند دروازے تے نظر بھیڑا ہوئے 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 ہوئ آس بھین جیندی بھلا یہ ہے تللک اہل بہت کس ایڈیٹھے ہیں دروازے بان نہیں چودہ سو سال ہو گئے پہلے جناب زینب دیا دیا نماز زہرین بڑھ کے قرآن بہیاں بڑھ دیا جو بٹی دھیدیاں کرنا تھے ماں دے روہن دیا چھوٹی بھین وادیے قرآن بند گا یادی اممہ آکے گئی آئی میری ادھییاں کس ایسے سوالین زیادہ دیر دارتے نہ بہا تائیں نہیں سنیا میں سنیا اندارتے کوئی سوالن پہی رو نہیں دوے دھییاں اٹھیاں وڈی دھی خیرات جائے چھوٹی نال آج حسنا لیگا لے تیرہ لکے حسیے تیجے پٹنا لیگا لے تیرہ لکے پٹیے جڑی درتے بیٹھیئے نہ کسے شیادی دھیئے نہ کسے سننی دھیئے اے دھی ہو دیا جیدہ کلمہ بڑھے تے دین دی خات تاریں جڑیئے جو سکی دھی ماں دے سامنے بے کے بے یادیئے دائی فائے لے خیرات تیریاں بہنا تے دییاں دے پردے ہو اولادِ علی تیرے تیرہ راضی ہو ارکشال مو کر کے دل چوائن کر گیا دیئے میرا اللہ پتہ نہیں تیرہ دین بچے ہے کہ کوئی نہ ان جو جڑییاں نہ بھرا پہ جانے ہیں نہ دھییاں پہ جانے ہیں آج دھییاں لو جٹھا سا دو من خاموشی دے بعد آ دیئے سوالیں نہیں میں منگے ڈالی نہیں دیما دہتنب کے عادی یہ اسی بھی غریب نہیں اگر خیرات توڑی یہ میں ہور لیاں سانو امہ آکے گئی آئی کسے سوال ان خالی نہ دورے سادے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں ہاتھ رہے یا چار من میں باقی پڑھنا ہے کوئی رووے نہ رووے میں دکھ نہیں لگے گا جڑا شیعہ شیعہ دے گھر جمعہیں جن پتہ ہے علی دی دھی دا مقام کی اگر دوین نہ آیا میں یہ تو تک جانگا میں دکھ لے گے جدن دیما دہتنب کے آکے ایسا دے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں میری سین اچھا رنی ہے اچھا رو کے دھی دا ہتنب کے آدھی یہ جے کمی نہیں تھے دروازے باندھ گیا ہوئے آواز آئی کمی نہیں سترہ دروازے باندھ گیا ہوئے سترہ دروازے باندھ گیا ہوئے بہن نو تبراوان دے بوئے باندھ گیا ہوئے بہن نو اس تو بڑی کمی کےڑی ہوئے بچی دیا تھے سینڈ دی دھی رو پہے آواز آئی یہ غریبی تو باندھ نہیں یہ ساڈے ماں میں آن دے گھر ساڈے ماں میں راگ گیا ہوئے آج دھیاں دے باسے وے کیا یہ دوڑی اممہ گن گئی ہوئے آواز آئی وڈا ماما حسین اممان بھی نال لے گیا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے دو سال آنج دھی آن دے باسے وے کیا یہ دو سال جو ہو گئے ان کوئی ماں میں آن دی خبر کوئی ماں آن دی خبر جیڑا ہن تک نہیں رو سکے آدھیان کریا ہے خالی نہ جایا ہے خالی نہیں جانا میلس ایک ہنج ضرور سٹنیں گے تاکہ حاضری لگ جا آواز آئی کوئی ماں میں آن دی خبر کوئی ماں آن دی خبر سید آدھی دیت رو تیز ہوگا آواز آئی ضعفہ دعا کر خبران ڈاڑیاں آئیں پہلی خبر آئیے ماں میں مارے گا خلید یہ دہیاں تیرے ترازی ہوگا جیڑا سونا روحانیت مجلس سے اور کتنا گریہ ہوگا آواز آئی پہلی خبر آئیے ماں میں مارے گا تیدو جی خبر آئیے ساڈھی ماں قید ہو کے شام آئیو گھولی شام آئیو گھولی شام اچھا ماں میں مارے گائیں ماں قائد ہو گئی ہے تو سان کوئی من نہیں ہے بچی دیو آگائی من نہیں کوئی نہیں اممہ کلی نہیں نال ماما غازی بھی گیا مان بڑے آنے بات سے جا 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 جو میں ہر چھوٹے بچے نوں کوئی تکلیف آوے نا تو دے موچو اممہ نکل دائیں نا انجھے ہر سید تے سید زادی دے اوکھے ویلے موچو ابباس نکل دائیں تدوارہ بابا کینگے آواز آئی زائف آئیتنا بے ساڑھا بابا نماز پڑھ کے ولن آزا اگر بابے تے نمی ٹیتے ویکھ لیا بابا سانو ناراض ہو سی دھیاں دے پاسے ویکیا دیئے میں زامنا دوانو بابا کچھ نہیں یادو دوارہ بابا جانے میں جوڑو جاؤ قرآن پڑھوئے دا سونا قرآن پڑھ دیاں میں تے دوارہ قرآن سنے نوائے گئے دیما دا ہتناب کے آدھی یہ اصلا تو قرآن پڑھے سات تو سنے قدیس آڈی ماں تو قرآن آواز ایمہ قرآن پڑھ دی آئی ساتھا نانا چپ چپ کے سن دو یا علی چپ چپ کے سن دی بابا جانے شرمان دی آئی قرآن مادرت بیٹی رہی دھیاں اندر آگئی آؤ تھوڑا ماتم کریے کسی دا گیا کچھ نہیں سا ڈرے ہا کچھ نہیں سیدہ دیاں پھر قرآن کھولیا راوی لکھ دا ہے بٹی سیدہ دی آیت پڑھ لئیے چوٹی دیا تھرو قرآن دیا بٹی چوٹی دا اتناب کے آن دیئے رون دی کیوں ہے قرآن چوٹی رو کے آن دیئے بھینڈ میرا دل واسج نہیں رہی بھینڈ توں بھین کے گلان کر دی رہی تائنی ویکھی آمائیں ویکھی آئی اندھے سارے جو رات پہی بھان دیئے کر لو ماتم علی دیا 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 کر لو ماتم علی دیا 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 اندھی چادر پھٹی آئی آئی اندھے بہر زخمی آئی اٹھ بھینڈ منت کر کے اندر لے آبی یہ اممہ راضی ہو سی او خیرت مند کا اوم ساری جنگی رو رو کے نہ تھکنہ لی کا اوم اے دو دھییاں دریان او دو جنابی عبداللہ نماز بڑھ کے ہو گئے میری دھییاں ہی لگتا ہے سوال انہوں کافی دیر ہو گئی بابا خیرات لے گیا آئی آئی لینی نہیں میری دھییاں تو ساں تھوڑی دی تیو سی او دی ضرورت دیا دا ہو سی انجھے جیب چوتھ رم کٹ کے حطان ترک کے آن دینے جتنی ضرورت ہی چالا ہے میری ساری میلے سے اکباس سے میرے جملہ اکباس سے دکھ لگے گا میرے دلے چگر شیعہ ہو کے سملے تے نہ رننا فرمایا اگر بچیاں توڑی خیرات دیتی یہ محسوس نہ کری نہ دی ماں گھر کوئی نہیں اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے جدن وارس بھی نہیں سنجاتا میری سائن اچھا رنی جنابی عبداللہ دینا رو جڑی شای مانگ میں دینا اس ویلے آت ودا کے عادی یہ کتھیں آئیں اس ویلے جدہ میں چادر مانگ دی ہون میں نے کسے شایدی لوڑ نہیں اکی گھال میں نو سنجاڑ جنابی عبداللہ وے قیام دینے ماں آف کریں میں نہیں پہ جانیا دویعت ودا کیا دی یہ جا جا جایا میں زائنبا اوہ میرے پھرا مارے گئے اوہ میں بازارا جڈر دی رہیا اوہ میں گڑیاں پائی رکھیا اللہ 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 اللہ